آج ہم نے پڑھنا ہے ابتا فارما کے دنوجی پیج نمبر 46 سے آج ہم نے پڑھنا ہے ابتا یہ الرجی کی چار قسمیں تھی تو پہلی ہم نے پڑھ لی تھی چار قسموں کا ہم نے مطلب سارا انٹرڈکشن بھی دے دیا تھا اس کا چارٹ بھی پڑھ لیا تھا اور اس کی جو پہلی ٹائپ تھی وہ بھی کمپلیٹ کر لی تھی آج کے لیکچر میں ہم دوسری اور تیسری ٹائپ کو ڈسکس کریں گے تو دوسری کونسی تھی انٹی باڈی میڈیٹڈ سائٹو ٹاکسیسٹی انٹی باڈی کیا ہوتی ہے بٹا پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے انٹی جن وہ ہوتا ہے جو آپ کی باڈی میں باہر سے انٹر ہو وہ کیا کہلاتا ہے انٹی جن اور اس کے ساتھ لڑنے کے لیے جو آپ کی باڈی کا ایمیون سسٹم جو چیز پیدا کرتا وہ کیا کہلاتی انٹی باڈی جو باڈی میں پیدا ہوگی وہ کیا کہلاتی انٹی باڈی تو انٹی باڈی کو سمجھنے سے پہلے ہمیں انٹی جن کے بارے میں پتا ہونا چاہیے جو الرجن ہوتے ہیں یا الرجک ریاکشن شروع کرواتے ہیں وہ باہر سے انٹر ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں آپ کے انٹی جن اور ان کے رسپونس میں جو چیز اندر باڈی میں پیدا ہوگی وہ کیا کہلاؤگی انٹی باڈی تو انٹی باڈی کی وجہ سے ہی یہ ہائپر سینسٹیوٹی شروع ہوتی ہے یہ جو الرجک ریاکشن ہوتے ہیں نا اصل میں یہ انٹی باڈی اور انٹی جن کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اس لڑائی کی ریاکشن کی وجہ سے آپ کو الرجک ریاکشن ہوتے ہیں تو اس میں ہوگا سیل ڈیمیج سیل آپ کا ڈیمیج ہو جائے گا نقصان ہو جائے گا سیل کو کاسٹ بائی انٹی باڈیز اور اس کی وجہ کون بنے گا آپ کا انٹی باڈیز ڈائریکٹڈ اگریز سیل سرفیس انٹی جن جو سیل کی سطح پر انٹی جن موجود ہوں گے اس کی وجہ سے یہ آئے ہیں کون انٹی باڈیز اور ان کی وجہ سے سیل آپ کا ڈیمیج ہو جائے گا ان دیز ڈیس آرڈر اس قسم کی بیماریوں میں دا پرسن پروڈیوسز انٹی باڈیز پرسن کے اندر پیدا ہوتی ہیں انٹی باڈیز ڈائریکٹڈ اگیسٹ انٹی جن جن کو ڈائریکشن کہاں سے ملتی ہے انٹی جن سے ٹھیک ہے ہدایات کہاں سے ملتی ہیں انٹی جن سے انٹی جن آیا اس کے اگینسٹ اس کے مخالف انس کی ڈائریکشن میں کیا پیدا ہوئی ہیں انٹی باڈیز ٹھیک ہے اس پرسن کے اندر پیدا ہو گئی ہیں پی سے پروڈیوس پی سے پیدا ہونا ٹھیک ہے پریزنٹ آن دا سرفیس آفیز اور ہر آن سیلز جو موجود ہوتی ہیں اس کے مرد ہوگا تو ہیز ہوگا لڑکی ہوگی تو ہر ہوگا اس کے آن سیل اس کے اپنے سیل پر موجود ہوں گے جب بھی بٹا انٹی جن داخل ہوتے ہیں نا باڈی کے اندر تو اس کی سیل کی سطح پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر ان کی ان سے لڑنے کے لیے کون پیدا ہوتے ہیں انٹی باڈیز ٹھیک ہے اور اس سے سیل ڈیمیج ہو جائے تھا ان دونوں کی لڑائی میں سیل ڈیمیج ہو جاتا ہے اگزمپلز کیا ہے اس کی ہیمولائٹک ڈیز ہیمولائسیس کہتے ہیں ہیمو گلوبین کا ٹوٹنا ریڈ بلڈ سیلز کا مرنا ٹھیک ہے آف دا نیو بور نئے بچے نئے پیدا ہونے والے بچے کا جس کو آر ایچ ڈیز بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں پھر ایک اور ہے مستینیا گریویس یہ بھی ایک بیماری ہے مستینیا گریویس یہ دونوں بیماریاں کیا ہیں انٹی باڈی میڈی ایٹڈ سائٹو ٹاکسی سٹی ہے بائنڈنگ آف انٹی باڈیز ٹو دا سرفیس آف دا سیل کین ریزلٹ ان جب انٹی باڈیز جڑیں گی سیل کی سطح پر جہاں پر انٹی جن موجود تھے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا فیگوسائٹوسس آف دا سیل وہ جو سیل جو ہے اس کو فیگوسائٹوس کر لے گا نگل لے گا فیگوسائٹوسس کا مطلب کیا ہوتا لائسس آف دا سیل اور سیل پھٹ بھی سکتا ہے لائسس کا مطلب کیا ہے پھٹنا سیل یا تو اس کو نگلے گا یا پھر پھٹ جائے گا تو ہیمولائٹک ڈیزیز آف دا نیو بورن اس کو آر ایچ ڈیزیز کہتے ہیں یہ بٹا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے یہ جو آپ کا بلڈ گروپ ہے نا یہ آپ کے والد اور والدہ سے آتا ہے آپ کو تو اکثر اوقات ایسی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ماں کا بلڈ گروپ اور ہوتا ہے اور باپ کا اور ہوتا ہے جس کے نتیجے میں بچے میں کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں تو اس کو آر ایچ ڈیزیز کہتے ہیں آر ایچ کیا ہوتا ہے ہوتا بلڈ گروپ آپ کو پہلے سمجھنا ہے یہ بلڈ گروپ ہوتے ہیں چار اے دوسرا ہوتا ہے بی تیسرا ہوتا ہے اے بی اور چوتھا ہوتا ہے او ٹھیک ہے چار کے پھر آٹھ بن جاتے ہیں کیونکہ اے پوزٹیو بھی ہو سکتا اور نیگٹیو بھی بھی پوزٹیو بھی ہو سکتا اور اے بھی پوزٹیو بھی ہو سکتا اور سیم اسی طریقے سے او پوزٹیو بھی ہو سکتا ہے اور نیگٹیو بھی ہو سکتا ہے تو یہ پوزٹیو نیگٹیو کس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ آر ایچ فیکٹر کی وجہ سے ہوتا ہے کس کی وجہ سے ہوتا ہے اگر آر ایچ فیکٹر ہے تو پوزٹیو آر ایچ فیکٹر نہیں تو نیگٹیو جس پہ بھی آر ایچ پوزٹیو ہوگا موجود ہوگا تو وہ پوزٹیو اور آر ایچ فیکٹر نہ ہو تو وہ نیگٹیو ہوں گے ٹھیک ہے تو اب ہم پڑھتے ہیں اس کو آر ایچ انٹیجنز آر ایکسپریسٹ ایڈ دیر سرفیس آف ریڈ بلڈ سیلز آر ایج جو انٹیجنز ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں ریڈ بلڈ سیل کی سطح پر ٹھیک ہے آر ایج فیکٹر ٹھیک ہے دیورنگ پریگننسی جب حمل ہوتا ہے دیر ایز آفن ٹینی لیکیج آف دا بیبیز ریڈ بلڈ سیلز تو جو بچے کی ریڈ بلڈ سیلز ہیں وہ لیک ہو جاتے ہیں لیکیج کا مطلب کیا ہوتا ہے لیک ہو جانا انٹو دا مدرز سرکولیشن ماں کے خون میں چلے جاتے ہیں حالانکہ ماں کی طرف سے سرکولیشن کس میں آ رہی ہوتی ہے بچے میں آ رہی ہوتی ہے لیکن کبھی کبار پلے سینٹا رپچر ہوتی ہے پنچر ہو کے تھوڑی بہت لیکج بچے کے سیلز کس میں آ جاتے ہیں ماں میں آ جاتے ہیں اگر بیبی آر ایج پوزٹیو ہو ہیویں انہیریٹڈ دا ٹریٹ فرام اٹس فادر جو اس کو اس کے باپ سے ملا ہے آ رہی پوزٹیو اور ماں تھی آ رہی نیگٹیو آ الرہ ایج نیگٹیو ماں نیگٹیو تھی بچہ کیا تھا پوزٹیو اور آیا کہاں سے وہ پوزٹیو باپ کی طرف سے آیا جس کی وجہ سے ماں کے اندر یہ ہو جائے گا کہ اس سے انٹی بوڈیز پیدا ہو جائیں گی اس کو وہ مخالف سمجھے گا اگنس دا آ رہ ایج انٹیجن آ رہ ایج انٹیجن کی وجہ سے جو اس کو باپ سے آیا ہے اب باپ بھی پوزٹیو تھا اچھے کا بلٹ کس میں چلا گیا ماں میں اب ماں کا جو ایمیون سسٹم ہو وہ سمجھے گا یہ کوئی خطرناک چیز آ گئی ہے اور ماں میں کیا پیدا ہو گئی ہیں اب انٹی باڈیز پیدا ہو گئی ہیں اس آرچ انٹی جن کے مخالف اگر اس کا مطلب کیا ہے مخالف اور یہ انٹی باڈیز کس کلاس کی ہوں گی آئی جی جی کلاس کی جو کہ ریڈ سیلز پر تو اٹیک نہیں کریں گی جو کہ ریڈ سیلز پر اٹیک نہیں کریں گی جو کہ ریڈ سیلز پر اٹیک نہیں کریں گی ٹھیک ہے پھر آ جائیں گی سسٹیمک اناف لیکسز سسٹم کے اندر اچھا سوری پھر دوسری بیماری کونتی تھی بیماری تھی مستینیا گریویس اس کو شوٹ میں کیا کہیں گے ایم جی مستینیا گریویس دہ حال مارک آف دس آرٹو ایمیون ڈیس آرڈر یہ جو آرٹو ایمیون ڈیس آرڈر ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے اس ویکن آف دہ سکیلٹل مسلز یہ آپ کے جو سکیلٹل مسلز ہیں ان کو ویک کر دیتی کمزور کر دیتی ہے ٹھیک ہے علامات حال مارک کیا ہے علامات جو ہیں اس آرٹو ایمیون ڈیس آرڈر کی وجوہات یا علامات وہ کیا ہیں جو سکیلٹل مسلز ہیں جو آپ کے دھانچے کے ساتھ جڑے ہوئے گوشت ہے جو آپ کو حرکت کرنے میں مومنٹ کرنے میں مدد دیتا ہے اگر میں یہ چپیڑ ماروں تو یہ میرا ہاتھ جو ہے ہڈیوں کا ایک دھانچہ ہے سکیلٹل ہے اور اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے مسلز ہیں وہ کیا کہلیں گے سکیلٹل مسلز یہ مومنٹ کریں گے اور چپیڑ پڑ جائے گی تو یہ کمزور ہو جاتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں اس کونسی بیماری میں مستینیا گریویس میں سپیشلی دو دوز اندہ اپر پارٹ آف دا بوڈی اور خاص طور پر اپر پارٹ آف دا بوڈی کے مطلب اوپر والی سائیڈ کے جیسے ہاتھوں کے لوئر پارٹ میں ٹانگیں آ جائیں گے اپر پارٹ میں ہاتھ آ جائیں گے اور آپ کی پسلیاں ریبز وغیرہ آ جائیں گے ٹھیک ہے تو اس لئے میں نے مثال بھی چپیڑ کی دیا ہے تو چپیڑ نہیں صحیح سے بجے گی ٹھیک ہے اگر سکیلٹل مسلز اگر یہ بیماری ہو گئی تو پھر آ جائے گی اس کی دو بیماریاں تھی اس کے اندر بٹا تو وہ ہم نے دیکھ لی ہیں اب یہ تیسری قسم ہے ایمیون کمپلیکس ڈیس آرڈر یہ بھی ہم ساتھ کی ساتھ آج پڑھ دیتے ہیں ان دس ٹائپ آف ہائپر سینسٹیوٹی اس قسم کی ہائپر سینسٹیوٹی یعنی لرجی میں انٹی بوڈیز فارم کمپلیکسز ویڈ انٹیجن اس میں جو انٹی بوڈیز ہیں وہ پیچیدگیاں بناتے ہیں کہ اس کے ساتھ انٹیجن کے ساتھ ڈیمیج کاسٹ بائی دا ڈیپوزیشن آف دیز کمپلیکسز ان دا ٹیشوز اور جو یہ جو کمپلیکسز بنے تھے کہ اس کے انٹی بوڈیز کے اور انٹیجن کے یہ ڈیپوزیٹ ہو جائیں گے جمع ہو جائیں گے کس میں؟ ٹیشوز میں اور ٹیشوز میں جمع ہونے کے وجہ سے کیا ہوگا؟ ڈیمیج ہوگا نقصان ہوگا کیا ہوگا؟ ڈیمیج ہوگا ٹھیک ایکزمپلز کیا ہیں اس کو ہم کہا کہیں گے سیرم سکنس سیرم کیا کہتے ہیں ریڈ بلڈ کے اندر جو پیلا پانی ہوتا ہے اس کو ہم کہا کہتے ہیں سیرم اور اس میں بیماری آ جائے گی تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ سیرم سکنس کہیں گے سیرم سکنس is caused by the many protein present in the anti-serum سیرم سکنس ہوگی کس کی وجہ سے ہوگی؟ بہت سارے پروٹینز کی وجہ سے ہوگی جو موجود ہوں گی پریزنٹ ہوں گے کس میں؟ انٹی سیرم میں انٹی سیرم پروٹین ہوں گی being foreign to the recipient یہ بیرونی ہوں گی recipient کے لیے recipient کیا ہو گیا جس کے اندر allergy ہوگی وہ recipient ہے اور یہ باہر سے آئی ہیں پروٹینز تو ان کو کیا سمجھیں گے؟ foreign کہیں گے an active immunity develops اور ایک active immunity پیدا ہو جائے گی against these protein ان پروٹینز کے مخالف یعنی antibodies بن جائیں گی the resulting antibodies bind to them اس کے نتیجے میں antibodies اس سے جڑ جائیں گی forming immune complexes اور کیا بنا دیں گی؟ immune complexes بنا دیں گی اور یہی immune complexes جا کے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں tissues میں کس میں شروع ہو جاتے ہیں؟ these are carried by the blood اور ان کو اٹھا کے کون لائے گا؟ خون لائے گا and deposited اور جمع کر دے گا in the walls of the blood vessels اور ان کو خون کی نالیوں میں جمع کرے گا as well as in the glomerulai of the kidneys اور گردوں کی جو glomerulus ہوتے ہیں اس میں بھی جمع کر دے گا اور اس سے کیا ہو جائے گا؟ آپ کے گردے بھی فیل ہو سکتے ہیں مطابہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے نیفرون پڑھی ہوگی نیفرون میں جو خون کی نالیوں کا ایک اچھا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ glomerulus اس کے اندر بہت باریک خون کی نالیاں ہوتی ہیں اور اس کے گرد کیا ہوتا؟ bowman's capsule کیا ہوتا ہے؟ glomerulus کو گھیرے ہوئے کون سا ہوتا ہے؟ bowman's capsule تو ان خون کی نالیوں کے اندر سے بہت باریک سراخوں کے ذریعے جتنا پانی اور نمکیات ہوتے ہیں وہ نکل کر کس میں آجاتے ہیں؟ آپ کے bowman's capsule میں آجاتے ہیں glomerulus سے نکل کے کس میں آجاتے ہیں؟ bowman's capsule میں اور اسی کا یورین بنتا ہے اسی کا سسو بنتا ہے لیکن اگر یہاں پر kidneys کے glomerulus میں یہ آپ کے جو immune complexes بنے ہیں یہ جمع ہو گئے تو ان میں blood ہی نہیں آئے گا یا خدا نہ خواستہ blood آئے گا بھی تو یہ ان کے مسام جو سراخ تھے باریک باریک جن کے ذریعے پانی اور نمکیات آگے کراس کرتے تھے وہ بند ہو جائیں گے اور گردے فیل ہو جائیں گے اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ favor بخار ہو سکتا hives دپھڑ چھالے بن سکتے ہیں arthritis جوڑوں میں سوج ہونا ٹھیک ہے؟ gethia جس کو کہتے ہیں جوڑوں میں اور protein in the urine اور پشاب میں بھی protein آنا شروع ہو جائے گی تو یہ تھی آپ کے بٹا immune complex disorder تھی cell meditated hypersensitivity جو fourth ہے جس کو ڈیلیڈ hypersensitivity بھی کہتے ہیں تو وہ پھر ہم کل پڑیں گے آج کے لیے ہمارا اتنا ہی انشاءاللہ امید ہے اگر آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا اگر سمجھ میں آ جائے تو بتا اپنے دوستوں کو مشورہ دیں اور چینل کو subscribe کریں like کریں share کریں اللہ حافظ